موسیقی 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 لکڑی میں لکڑی تو نہیں ہوں میں تو لکڑا ہوں میں لکڑی ہوں میں تو اتنی بڑی لکڑی لکڑا ہوں بس وہ تو یہ تھی میں تو لکڑا ہوں پھر بتاو یار یار تم نے کبھی گدہ لیڈی کی سائر کی ہے وہ جو آگے ایسے چلا رہا ہے یہ خود گدی ہے تو اپنی ماں کے بات بات ہم نے جارے کھڑی چھوڑا ہے یار میں اپنی ماں کے بات کر رہی تو مجھے یہ پتا ہے تو کبھی کھوتے میں بیٹھی ہے ہےا ایسے چھوڑا ہے کھی اور من اپنی ماں کے بات ماں کے بات چاکے تھے میرا ماں کو گامی گرزیا tooker کہ ان میں کھوتے ایسے بیٹھی ہیں یار وہ ہے یہ اور کھوتے ہیں اور وہ کھوتا چال رہاک been میں یہ جموہ چلانے نہیں خود Opera pusher چلانے کیوں کھی اس کےtik پاView چلو فاقے پاکز تمیز کے لئے میں تمیز ہے، میں کونگ تلائے کو ، میرا ماں تمیز پوچھوڑا ہے آپ مازم کرتی دماغ ہم ہے۔ آپ نے تمیز کافک رہے ہیں؟ چلیں میرا ہمارے بائی کرا ہے۔ بائی کٹی ہے۔ آپ شاوت ہے تو ، اللہ مسکر ہے بہت Natürlich کیا ہے؟ گاڑی کیسے لگی ہے صحیح صحیح بتاؤں مجھے گاڑی کیسے لگی ہے تیری ماں کی پتر ابھی آ رہی ہے مالی باری مجھے کہتے ہیں کہ تیری ماں کا کچھ اوری کہتی ہے گدی پتر ہے تیری دماغ کے لیچے نہیں ہے یار میرا دماغ ہے ہی نہیں میں تو پاگل ہو مینڈل ہو میرا دماغ ہے ہی نہیں تو آپ نے دماغ اور فیڈیو بھیجھ لے میرا دماغ کا نیا رہا اللہ میں دیرا دماغ لہنا چاہتی ہوں جناب کیسے لگی ہیں آپ کو ابریش کی چلاکیاں یہ میری پپو کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ بڑی چلاک ہے تو جناب آج میرا بریانی کھانے کا دل تھا اور میں نے پھر بریانی باہر سے ہی منگوا لی آپ کو پتہ کبھی کبھی دل نہیں کر رہا ہوں تک انسان گھر میں بنائے اور کھائے اور ادھر ٹی وی دیکھنے کا بھی ٹائم ہے دادیا ماں بھی آئی ہوئی تھی تو بعض وقت کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یہ بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے سنت کے مطابق کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے صرف کھانے کے طرح دھیان دینا چاہیے تو خیر بس اب کیا کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یوٹیوب اس کو اچھی اس میں لیتی ہے یعنی کہ ریٹنگ اچھی ملتی ہے تو پلیز پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کریں تو یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ اگر جو چاول ہوتے ہیں نا ہم کھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو جس چیز پہ بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ کے ہاتھ سے یا ویسے کھاتے ہوئے یہ دیکھے چاول جیسے نیچے گر گئے ہیں انہیں اٹھا کے اگر آپ مو میں ڈال لیں گے نا یا دسترخان پہ بھی پڑے ہوئے چاول اٹھا کے کھا لیں گے تو آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوگا یہ میری ازمائی بھی بات ہے مجھے کسی نے بتائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو نیچے جب بھی چاول جہاں کہیں بھی گرتے ہیں تو میں اٹھا کے کھا لیتی ہوں تھوزو بھئی ایسا ڈوگی بھی آپ نے کبھی دیکھے جو پانی کے پیچھے ایسے پاگل پاگل ہو کے بھاگتا ہے تھوزو یہ دیکھیں گا اس کی کرتب ذرا یہ ایسے پاگل ہوتی ہے پانی کا پگڑنے کی کوشش کر دی ہے میں کسی طرح پانی کو پکڑوں یہ دیکھیں اس کو کاٹنے کی کوشش کر دی ہے یہ ایسے پاگل ہوتی رہے گی الحمدللہ سے جناب لستر وغیرہ بھی ہمارے ہو گئے ہیں گھر کے اور ابھی بس کچن کے سیٹنگ ہونا تھوڑی سی باقی ہے یہ دیکھیں گے اوپر پانی دیکھ رہی ہے یہ پاگل کیوں ہو جاتی ہے ویسے یہ اور یہ جی ایک دن جان چھے نے اس کو کھانا ڈالا ہے چھوٹے سے پپی کو باہر سے اور یہ آج پھر اسے ٹائم آیا بیٹھے ہیلو پھر اس کو جانا سوزو کی ہم نے فیر ڈالی ہے پانی جان چھے نہیں ڈالے پانی دیکھیں جان چھے اس کو اس کو میں گزینے لاتی ہوں دیکھائیں تھوڑا سا اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ ہے کہاں چھے ٹائم کہ جان چھے ہم ہے چھے ہاں چھے ہاں چھے نہیں چھے چھے ہم چھوسے در جو ہے یہ جانشیر خود ہی رہتے ہیں کیونکہ جو ہے نا رات کو پھر چوری وغیرہ کا در ہوتا ہے چوکی دار رکھا ہوا تھا لیکن وہ چھوٹیوں پہ چلا گیا ہے ان کو میں نے صحیح نہیں لائیا ہے آج ان کو پتہ لگ گیا ہے جانشیر کیمرے پہ سارا پانی آ گیا ہے سارا کیمرہ انہوں نے گیلا کر دیا تھا تو یہ بخیر سے کچن منہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا لازمی لائک کیجئے گا اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیا کریں تک کہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں رب راکھا جی